ہیپٹائٹس اے ڈسکس کر چکے ہیں پریڈیس نیکچر آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہیپٹائٹس بی اور ہیپٹائٹس سی ہیپٹائٹس بی یہ بھی انفلمیشن اپ لیبر ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں جتنے بھی ہیپٹائٹس ہے ان ساروں میں لیبر کی انفلمیشن ہوتی ہے لیکن یہ فرق یہ ہے کہ ان کا جو انفیکشن ہے یہ اچ بی وی وائرس کاس کرتے ہیں ہیپٹائٹس بی وائرس اور ہیپٹائٹس اے کو ہیپٹائٹس اے وائرس کاس کرتے ہیں ہیپٹائٹس بی ان میں سے جو ہے نا ان کا وائرس ڈین اے وائرس ہے باغی آپ لوگ سی اور اے کو دیکھ رہے تو ان میں آرنے وائرس جو ہے نا یہ کاس کرتے ہیں اس کو کون کاس کرتا ہے اچ بی وی ہیپٹائٹس بی وائرس ہیپٹائٹس بی وائرس ڈین اے وائرس ہے یعنی اس کے اندر جو ہیریڈٹی میٹیریل ہوتا ہے وہ ڈین اے ہوتا ہے یہ انویلپٹ وائرس ہے ان کے گرد انویلپٹ پریزنٹ ہوتی ہے ان کا جو سائز ہوتا ہے اسی وائرس کا یہ ٹوئنٹی پائو سے لے کر پورٹی نینو میٹر تک ہوتا ہے اور ان کا جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے چار ویک سے لے کر یعنی ایک مہینے سے لے کر ٹوئنٹین ویک یعنی پانچ مہینے تک ہو سکتے ہیں یعنی یہ وائرس جب باڈیز میں داہل ہوتا ہے تو یہ پانچ مہینے کے اندر اندر ہیپٹائٹس بی کے سنٹرمز آنا شروع ہوں گے اگر نے اس کے کیا ہے ہیپٹائٹس بی کو سیرم ہیپٹائٹس بی کہتے ہیں چونکہ پہلے یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ بلڈ ٹو بلڈ کانٹیکٹس سے جو ہینا کاز ہوتی ہے یعنی ایک پیشن کا بلڈ جو انپیکٹڈ ہو وہ دوسرے ہیلڈی پرسن کے بلڈ سے ان کا کانٹیکٹ آ جائے تو اس وجہ سے ہیپٹائٹس بی کاز ہوتی ہے اس لیے اس کا نام رکھا گیا تھا سیرم ہیپٹائٹس سائن اور سنٹمز جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں ہیپٹائٹس اے میں وہی سنٹمز ہے فیور آتی ہے بہار ہوتا ہے پیٹیک تکاوت محسوس ہوتی ہے یلو یورینیشن پہشاب کا زرد ہونا جائنیس سکن کا کلر زرد ہونا آنکوں کی سپیدی کا کلر زر ہونا اپڈاومینل پین پیٹ پہ درد آنا ایک سائٹ پہ غومیٹ ہیں ساتھ الٹیا آنا اور میوی کرانک کاز لیور کینسر ہوتی ہے لانس ٹیج میں یہ اتنا کرانک ہو جاتا ہے کرانک نہیں لانگ ٹرم ہو جاتا ہے کہ اسے لیور کینسر کاز ہوتی ہے اس کی ٹرانسمیشن کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ ڈیزیز کیسے ٹرانسمیٹ ہوتی ہے تو زیادہ تر یہ بلڈ ٹرانسپیوجن سے ایک بندہ بلڈ دے رہا ہے دوسرے کو جس کو ضرورت ہو اور اس پیشن اس بندے کو کیا ہو ہپٹائٹس بھی ہو بعض لوگوں میں اس کے اتنے سمٹمز نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اس طرح سلائم آف انفیکٹیو پرسن وہ پرسن جس کو انفیکشن ہے اس کے لوگ آپ سے بجائنل پلویٹ پیمیل کے بجائنل پلویٹ سے یعنی اگر یہ ڈیز وائل کو ہے تو ان سے ہزبن کو ہو سکتی ہے سیکشوال کانٹیکس سے ٹیر آنسو سے یورین سے چونکہ یہ ٹرانسپیشن ان کی ہوتی ہے ہم نے کیسے پریونٹ کرنا ہے بچانا ہے اپنے آپ کو ہپٹائٹس بی سے تو ہم نے ہمیشہ کانٹمیلیٹ پوڈ سے گندی خوراک سے گندے پانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہاتھ واش ہینڈ بھی پار ایٹنگ کانے سے پہلے ہاتھ دونے چاہیے اور ٹائلٹ کے بعد ہاتھ دونے چاہیے ان سے سیکشوال کانٹیکس نہیں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ لیزرز ہو گیا ٹوٹ برش ہو گیا اور ساتھ ساتھ جوہے نا نیڈلز وغیرہ یہ پرسنل یوز کرنی چاہیے مطلب ہے شیئر نہیں کرنی چاہیے کسی کے ساتھ دیکھیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے لیے ایچ بی بی انٹی ہیپٹائیٹس بی وائرل ٹروپی کی جاتی ہے میڈیسنز دیے جاتے ہیں اور ان کا علاج ممکن ہے آتے ہیں ہیپٹائیٹس سی کی جائے ہیں ہیپٹائیٹس بی انپلیمیشن اپلیور ہے لیکن فرقی ہیں کہ وہ ایچ بی بی وائرس کاسٹ کرتی ہے اور یہ والا ایچ سی بی وائرس کاسٹ کرتا ہے ہیپٹائیٹس سی جو ہے نا ہیپٹائیٹس دی آر این اے وائرس ہے اور اس کا انکیوویشن پیریڈ ٹو ویک سے لے کر ٹوینٹی سیکس ویک تک ہوتا ہے ان کے جو سائز ہوتا ہے ٹوینٹی تری سے ٹھنٹی ٹو نینو میٹر تک تین کا سائز ہوتا ہے ٹارگٹ سے ٹسو ہیپٹائیٹس کا لیور ہوتا ہے اس کے سینٹمز بھی وہی ہیں جو ہیپٹائیٹس بی میں ہم نے ایکسپلین کیے میں نے لکھا بھی ہے وہی سینٹمز ہیں جو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہاں پہ لائک ایچ بی ہیپٹائیٹس بی وائر سینٹمز ہیں یہ یہاں پہ بھی ہے لیکن یہ اس حد تک لاس ٹیج پہ جاتے ہیں کہ آپ نے لیور ٹرانسپلانٹیشن کرنی ہوگی ٹرانسویشن کیا ہے جس طرح ایچ بی میں ہم نے ایکسپلین کیا ہیپٹائیٹس بی میں ہے کہ بلڈ ٹرانسپیوجن سے سلائیوہ سے ویجائنل پلویڈ سے انفیکٹڈ پرسن کے ریزرز یوز کرنے سے چطورش یوز کرنے سے یہ کارس ہو سکتی ہے اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے ایک ترابی دی جاتی ہے دو میڈیسنز کا جو پیپٹی پرسنٹ اپیکٹیو ہے سٹل یعنی اس کا علاج کمپیرٹیولی باقی کے مقابلے میں اتنا ایڈوانس نہیں ہے چونکہ اب یہ پیپٹی پرسنٹ ایمپرومنٹ آئی ہوئی ہے باقی ہیپٹائیٹس بی اور اے کا تو بغیر میڈیکیشن کا علاج ہو سکتا ہے